انڈرس ایج اینڈ فرنڈز وولڈ ٹی وی پہ آپ سب کا سواگت آج میرے ساتھ ہیں جی ہاں ہم کہتے ہیں سوپر سٹار سوپر شیف جی ہاں آج میرے ساتھ ہے پدم ویاس ہمارے سڈنی کے آسٹریلیا کے ماسٹر سوپر شیف آئیے ایک ملاقات کرتے ہیں پدم جی کتا ہے پدم جی سوڑے میں آپ کا بہت بہت سواگت پدم جی اگر ہم بات کرتے ہیں کھانے کی کھانا کھجانا کی یا کھانے کی ایک لمبی آپ کی جرنی کی جو آپ نے کتنے ہی سالوں میں جو اب تک اب آپ کی ایک لیٹس بک آئی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس سے پہلے آپ کی لائف کی جرنی کی یہ بک لکھنے کا پلان کب سٹارٹ ہوا اور کس طریقے سے شیپ میں آیا اصل میں بات یہ ایسی ہے کہ میں کام کرتا ہی چلا جا رہا تھا کام چل رہا تھا کرتے 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 اب جرنی یہاں تک آگئی کہ اچانک ایک ایسا موڑ آیا اور اس موڑ کے اندر مجھے ایک ٹویسٹ ملا اور وہ ملا انسٹرگرام کے تھو اور دیماغ میں تھا کہ کبھی لوگ مجھے بولتے تھے کتاب لکھ دو اور یہ بہت باتیں ہوتی تھیں لیکن اس پہ اتنا یا رہا دھیان نہیں دیے جاتا تھا کیونکہ میں اکثر کام میں پیست رہا تھا تو اس وجہ سے میں کام کی ویسے کر دیں پاتا تھا جب یہ تھوڑا سا ایسا ہوا اور وہ میرا کچھ انسٹرگرام کے اوپر کچھ ویڈیوز جو تھے میرے اور کچھ کوکنگ کے ویڈیوز جو تھے اور کچھ میں نے کچھ پروگرام ایسا ہوا کہ وہ سیڈی کے اندر ہوا اور اس کو امریکن ایکٹس کے اوپر بھی وہ ان کے اپنا پروگرام میں نے کرا اس کے اندر میرے کو جانے کا موقع ملا تو وہ وہ جو تھا وہ وارل ہو گیا اور میں دنیا کے سامنے آ گیا کہ اصل میں میں ہوں کو اور میری پہچاند کیا ہے تو میں جب سامنے آیا تو مجھے دیکھنے کے لیے دنیا کے لوگ مجھے دیکھنے لگے اور وہ دیکھتے دیکھتے وہ اب اتنا بڑھ گیا ہے اس کا حساب تھا کہ اس پہ پھر مجھے بہت لوگوں نے بولا کہ آپ کتاب لکھیں اور آپ کی رسپی لکھیں تو پھر میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے تو اکثر رسپی ہیں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے پڑھتے ہوں گے اور لکھی جاتی ہیں تو لیکن یہ ایک ایسی رسپی میں لکھ رہا ہوں دیکھیں اس کو آپ اپنے اندازے میں کسی بھی طریقے سے دیکھیں کہ آپ کو کس اندازے میں پکانا ہے کھانا پکانے اور بنانے کا طریقہ وہ ہی ہے لیکن اس کے اندر کچھ چیزیں میں نے ایسی رکھی ہیں کہ اگر آپ کا دل چاہے تو آپ اس کو اپنے نیوٹریشن ویلی کے حساب سے آپ اس کھانے کو رسپی کو یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر جیسے میں نے کلر فری رکھا ہے اس کے اندر رنگ نہیں ڈالنا کھانے کے اندر اس کے اندر پریجربیٹیو کوئی نہیں ڈالنا میں نے کھانے کے اندر اس کے اندر میں نے کھانے کا رنگ جو ہے وہ آپ کے فروٹ سے یا آپ کے کسی بھی قسم کے سبجی سے میں نے اس کو اعمال کیا ہے اور اس کو وہی رنگ دیا ہے تو اسی طریقے سے میں نے وہ ہر چیز بنائی اس کے اوپر اس رسپی کو میں لکھ رہا ہوں اور اس کو آپ یہ بہت سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ رسپی دنیا لکھتی ہے سب لوگ لکھتے ہیں اس کو لیکن یہ ایسی رسپی میں لکھ رہا ہوں جو آپ کی ہیلتھ پائیس آپ کے لئے بہت اچھی ہے جس میں کھانے کی بہت چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم کس قسم کا تیل ہی استعمال کرتے ہیں ہم کس قسم کے مسالے استعمال کرتے ہیں کیا مسالے ٹھیک ہیں اچھے ہیں اور کھانے کا آپ کو اس کا کیا بینیفٹ کیا مکھتا ہے آپ کی بوڑی کو کیا بینیفٹ نہیں سکتا ہے تو اس طریقے سے میں نے کچھ جو رسپی لکھی ہے جس کے اندر لوگ چینی ڈالتے ہیں تو میں نے چینی نہیں ڈالی اس کے اندر تو میں نے اس کے اندر گھڑ کا استعمال کیا جیگری کا اور اس کے اندر میں کھانی بھی ڈال سکتا ہوں تو اس طریقے سے میں نے وہ رسپی کو جو لکھا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے کھانا ویسے ہی بن کے آئے گا لیکن آپ کی مرضی ہے کہ آپ کو کتنا ہیلتھی کھانا کھانا چی تو اس کی اوپر میں نے وہ بک جو تھی تو میری ملاقات جو تھی میری بات چیت جو تھی وہ انسٹرگرام اور ٹک ٹک چلانے والے کچھ ینگ لڑکے ہیں اسٹریلین لڑکے ان کے ساتھ ہوئی بچے اور ان کا ایک کا نام فن ہے اور ایک کا نام جینیر ہے تو وہ دونوں نے میرے کو سپورٹ کیا اور ان دونوں نے مجھے اٹھایا اور آج مطلب کہ وہ مجھے اس مقام میں نیا ہے کہ وہ میرا مقام بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور میں دنیا میں ابھی بھی دیکھا جا رہا ہوں بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہوں جو بھی میں ویڈیو ڈالتا ہوں وہ مطلب کہ ملین میں سمجھ لیا جاتی ہے اور ایک میری ویڈیو جو ہے وہ 80 ملین میں چلے گئے تو اس طریقے سے جو ہے وہ ایک میرا بیک گراؤنڈ جو نکل کے دنیا کے سامنے آیا ہے کہ میں کون ہوں کون تھا اور میں کیا کر رہا ہوں تو یہ سب چیزیں جو ہیں ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہیں تو اسی میں میرا کتاب لکھنے کا ہو گیا ان لوگوں نے والا کتاب لکھو تو میں اس کی کتاب لکھتا شروع کر دی تو ابھی یہ وہ پہلی کچھ ریسپی ہیں جو ہے کتاب کے اندر بہت سستے میں آپ سب کے لئے ہیں اور جسے آپ کہاں کہاں پہ اویلیبل آئی ہے آپ کی بکھ یہ آپ میرے لینک پہ جا سکتے ہیں انسٹرگرام کے اوپر وہ آٹومیٹل وہاں پہ کلک کریں گے تو آٹومیٹل ہوت میں آپ کتاب کو فیلنے کے لئے آپ جا سکتے ہیں انسٹرگرام کے اوپر اور ویسے بھی وہ شیف پدام ڈوٹ کوم کے اوپر آپ اتنا ہی لکھ دیں تو بھی وہ آپ کو کتاب کی ریسپی جو ہے آپ کے سامنے آ جائیں اور آپ کو اگر اس کی اوپ مور ڈیٹیل چاہیے تو آپ ان کے نمبر پہ بھی کال کر سکتے ہیں اور میسیج کر سکتے ہیں اور آپ کو پیچھے لے جاؤں آپ کو تھوڑا سا جب آپ ائر انڈیا یا ائر لائنز کے لئے کھانا بناتے تھے اور میرے کو یاد ہے کہ کوئی ایسا منسٹر نہیں ہے جن کو آپ نے اپنے ہاتھوں کا کھانا نہیں کھلایا کر کے اور آپ نے ہمالے سالٹ کو آپ شروع سے لے کے آئے تو تھوڑا سا پورانے دنوں کی طرف لے کے چلیں آپ کو دیکھیں ایسا ہے ورن جی وہ جو جو ہمالے سالٹ وہ میں نے ایک نام رکھا اور وہ جو نمک ہے ہمالے سالٹ اس کے ساتھ کھانے کا جائے بلکل الگ سا ہوتا ہے اور وہ آپ کی ہلتھ کا بینیفٹ ہے تو اس کو میرے دیماغ میں ہلت بینیفٹ کا جو دیماغ میں تھا وہ شروع سے ہی چل رہا ہے جس کو لے کے میں ابھی چل رہا ہوں اور آگے بھی میری ریسپیوں کے اندر آپ سب جگہ دیکھیں گے جیسے سرسوں کا تیار استعمال کرنا مسترڈ آئل ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اچھا نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں سب سے اچھا آئل ہی ہے مسترڈ آئل جیسے آئلم آئل ہے تو اس طریقے سے میں نے اپنی ریسپی کے اندر وہ لکھا ہے تو آپ نے جو جبنی کی بات کی کہ وہ ہمالیو سوڈ میں نے ٹیم پہ 2014 سے کر رہا ہوں اس کے اندر میں نے کی لیکن اچھی کی جسے میں بولتا ہوں کہ ایسا کھانا بنائے جو شاید بہت کم لوگ اس کے لیے مطلب کے اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اچھا کھانا جو آپ کو وہ بھارت کی ہندوستان کی وہ یاد دلائے کہ آپ نے اس بلہ میں ایک تیس کے اندر بیٹھ کے کھایا ہے یا وہ آپ نے حیت ریجنسی کے اندر بیٹھ کے کھایا ہے یہ تاج کے اندر بیٹھ کے کھایا ہے تو میں اسی قسم کا کھانا جو ہے بنانے کی پوری کوشش کرتا ہوں اور میرا ایک اندر سے ایک وہ ہے کہ بھارتیہ کھانے کو ہندوستانی کھانے کو انگلی فود کو کیسے سا کیسے ایک ہائی ٹیک پہ لے کے جاؤں اور اس کو فرموت کروں میں اسی کی پیچھے لگاؤں تو یہ میرا وہ ہے اور پیچھے آپ نے مجھ سے کہا کہ پیچھے جرنی تو دیکھیں وہ برائے سے میرا کام شروع ہوا تھا اور بڑے اچھچے شپوں کے ساتھ میں نے کام کیا اور اس کے ساتھ میرا ساتھ انٹرنیشل شپ جو ایروپ سے تھے ان کے ساتھ بھی میں نے کام کیا کوئی انگلینڈ کے تھے کوئی جرمنی کے تھے اور یوکے سے تھے تو ان سب کے ساتھ میں نے کام کیا اور پھر میں دیلی میں بھی اور پھر میں گرفیر کے لیے کام کرتا رہا گرفیر کے لیے کیابی کرو کے ساتھ بھی چلا میں وہاں پہ اور اس میں کبھی ہوتے میں ایک آف فلائٹ کی کیونکہ وہ لپتان ساتھ جردل ایرلائیز کے ساتھ کولوڈیٹ تھی تو اس میں ایک موقع بلا ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا اور جانے کا اور ہفتے میں میرے کو کئی وار یا تو میرے کو فرنکفرٹ کی فرنک میں جانا پڑتا تھا کئی وار وہ مجھے کہ کو فرس کلاس کے لیے ایک سبیس ہوتی تھی جس کا کھانا ہاف دن لیچے سے ہوتا تھا ہاف جو اوپر آپ کو شیب بنا کے دیتا تھا جس کا کٹسی بائی ایرلائیز تو میں گل فیر کے لیے کام کرتا رہا اس میں اس کے بعد میں انڈیا پارک ہوتل کا میں ایجیکٹیب شہف راہا دلی میں اس کی اوپننگ کی ہائٹ ریجنسی کی میری بیک گراؤنڈ ہے اوگوئیس سے میری بیک گراؤنڈ ہے اور آئی ٹی سی میری بیک گراؤنڈ ہے جی پی گروپ سے بھی میری بیک گراؤنڈ ہے انڈیا سے تو وہ کرتا رہا اور پھر یہاں پہ آگے میں نے سیڈنین کرکٹ گراؤنڈ میں پتا کیا آئی اولپک 2017 کی اوپننگ کے لیے بھی میں اس categories میں بھی پہ Crazy گروپ سے کرو کے اندر میں بھی تھا جو ہمارا پورا کا پورا Kumичن برگیٹ تھی وہاں پہ اس کا پارٹ میں بھی تھا اور cricket grand کے اندر بھی میں سیڈنین کرکٹ گراہوruct کے اندر بھی کرتا رہا football ground کے اندر بھی کرتا رہا ICC جیسے آج ڈیڈنین اندری اس کے اندر بھی اندر میں کام کرتا رہا جو اور ہاورڈ جیسے ان کا فنکشن کیا میں نے ہماری جو پرامنیسٹر تھے اسٹریلی کے یہاں پہ اور اس کے ساتھ میں نے گلوری استیفان بہت بڑی سنگر تھی امریکہ کی ان کیا ہوئی دینر کے اندر میرا پارٹس پیٹ رہا وہاں پہ اور اس کے بعد پھر میں یہاں پہ سنٹر پاری ٹاور کے اندر میں نے کام کیا آپرا اس کے اندر میں میں نے کام کیا اور میں نے اندر میں نے لپتا آنسا جپان شے ٹایک اور اچھے چی امرے اور اچھیلہ کے لیے مدلب میں نے ق cub clas اور business class کے اندر نے کام کرتا تھا اس کا خانہ بنانے کے لیے اور کانٹر کی زیادہ کی کچند کے اندر نے کام کرتے تھے سیڈنی کے اندروں میں سے ٹاورز میں سے پہنچ Özmek ملا اور وہاں پہ بھی ہم نے ہندوستانی کھانے کو بھارتیے کھانے کو انڈین فود کو پرموٹ کرنے کی کوشش کی کہ اس سیکٹر سے ایک اچھا کھانا جو ہے وہ ہم لوگوں کو ملے اور وہ کھانا جو ہے وہ ہم اس کو کھانے کو آپ ادھر بوڑ کرتے ہیں سنگاپرو ائرلائن سے یا ایر انڈیا سے آج کی ڈیٹ کے اندر تو آج وہ کھانا جو ہے وہ کھانا بھی وائرل ہو گیا انڈیا کھانا تو آپ کو آئیوں کھانا اچھا اس سیکٹر سے سنگاپور تک مل رہا ہے یا انڈیا تک آپ جا رہے ہو تو ایک بہت بڑی بات ہے تو کوئی مانے نہ مانے لیکن یوگدان تو رہی ہے یہ تو کتنے میں نے کیوں یہ پورانی بات کی اسی لیے کہ کون سے ان کے ایکسپریئنس ہے ہم نے وٹنس کیے ہیں we just saw his journey for a long time and اسی کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب آج بھک کی بات آئی ہے کیونکہ بھک لکھنا اب بھک بہت لوگ لکھتا ہے کیسے پادم جی نے بتایا لیکن اس کے پیچھے جو ایکسپریئنس ہے جو ٹیسٹ ہے جو کوکنگ ہے کون بندہ یہ اس کو کھانے جا رہا ہے اس کے ہیلتھ بینیفٹس کیا ہے یہ ساری چیزیں ایک ایکسپریئنس شیف ہی بتا سکتا ہے اور وہ ایکسپریئنس شیف جب کلم کے ساتھ اپنی دوستی کر لیتا ہے تو اس کو بھک کی ایک شیپ مل جاتی ہے تو آپ بھک کے لیے بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں پادم جی کے ساتھ اور پادم جی آنے والے کچھ پروجیکٹس کے بارے میں بتائیں کہ کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ کچھ کس طریقے سے کھانا کھجانا ہوتا ہے یا ٹی وی کے پروگرامز ہوتے ہیں کچھ ایسی چیز کچھ آپ کے ذہن میں دیکھیں شروعات آپ ہی سے ہوئی ہے اور آپ ہی نے شروعات کی تھی یہ ٹی وی والی اور آپ ہی کے ساتھ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ شروعات آپ سے ہوئی ہے اور یہ جنی آپ یہاں تک لیے آئے ہیں اور آپ نے مجھے دنیا کے سامنے کھڑا کر دیا ہم کھڑے کرنے والے نہیں آپ کی محنت ہے بٹ یہ ہے کہ this is the part کہ ایک دوسرے کی شیف ہمیشہ ایک روم کے اندر ایک کچھن کے اندر ہی ہوتے ہیں اور فرنٹ پہ نہیں آتے تو ہماری کوشش یہ رہی تھی کہ چلو کچھ مل کے کرتے ہیں بلکل آگے بھی ہم آنے کے لیے ہم سوچیں گے اور آپ کے ساتھ میں اس بات کے لیے آگے چلوں ہوں کہ ایسے ہم اپیسوڈ بنائیں جو ہیلتھی کھانے کے ہوں اور اسے ہم شوٹ کریں کہیں بہار جا کے اور ہم لوگ دیکھیں کہ ہم نیچرلی ہم اس کو کیا مطلب کہ اس کو دنیا کے بیچ پہ لاسکتے ہیں ویدہ انڈین کوزین مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک آپ نے دوہزار سولہ میں یا دوہزار ستارہ میں تو آپ نے ایک بہت ہی شاندار ایک ایونٹ کیا تھا جس کے اندر پادم ویاہ سکیٹرنگ تھی وہ ہمالے سولٹ کا تھا ہمالے سولٹ کا تھا لیکن اس کی جو پریزنٹیشن تھی وہ وان اف دا بیسٹ ان سیڈنی جو میں نے خود ویٹنس کیا تھا اس کی پریزنٹیشن وہ اونلی فور ایک ایونٹ تھا اونلی فور لیڈیز اور وہ ہم نے کیا تھا شاید تاسل ہل تاسل ہل میں اور وہ بہت اچھا سکسسپلی ایونٹ ہوا ہے اور دیکھیں کھانا دینے ایک طریقہ ہوتا ہے ایک اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس کی ایک سٹینڈر ہوتا ہے تو آپ کو یہ نہیں کرنا کہ وہ سٹینڈر کو آپ چینڈ کر دو ایک سٹینڈر کے ساتھ اگر کچھ بھی دو گئے تو وہ لوگ پسند ہی کرتے ہیں لیکن اس سٹینڈر کو ایکسپٹ کرنا ہر آدمی کے لیے میں کچھ میں کہنے تک کہ وہ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے لیکن آپ کو ایک سٹینڈر دیئے تو آپ پھر اسی طریقے سے آپ بات کریں گے اسی طریقے سے آپ کھانا بنانے کے لیے بولیں گے اور اس طریقے سے آپ اپنی کٹرنگ بھی کریں گے تو اس کے لیے میں ہمیشہ حاجر ہوں ایسا کچھ نہیں ہے دیکھیں اپنے ٹائنڈ کے اندر ایک جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات یہ بھی بتا ہوا کہ اپنے ٹائنڈ پہ ہائیت ریجنسی کے اندر امیل کپور کا وہ ساتھ دن جو پہلی فیلم آئی تھی اس کے فریمر کے اندر بھی میں مین بندا تھا میں مین شہر تھا وہاں پہ جن اس نے وہ کیا سوتر فیلم کا جو فریمر ہوا تینہ مونی اور آئیش خننا کے ساتھ اس کے اندر بھی میں تھا تو ایسے میں کافی سارے فیلم سٹاروں کے ساتھ بھی میں نے انڈیا کے اندر وہاں پہ اس ٹائنڈ پہ ان کے ساتھ آیا اور پوکنگ کر کے دکھائی ان کے سامنے لیکن اس ٹائنڈ پہ اتنے فوٹوگراپس اور یہ ویڈیو ویڈیو اتنے جانا نہیں اس کا زمانہ نہیں تھا لیکن دوستو میں یہ کہا دا ہوں کہ that's why I always say ہمارے سٹار شیف that is the reason ہمارے سٹار شیف جو سٹاروں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں plane کے اندر ہو یا زمین پہ ہو لیکن ان کا پیار ہے وہ جو کھانے کے اندر پیار ڈال دیتے ہیں آج بھی ہم کون سے سٹ کے اوپر بیٹھے ہیں اگر آپ دیکھ لے ہوں گے quick and sweet جو sweetness and spiciness اپنے پدم جی ڈالتے ہیں اس کا ایک طریقہ ہی different ہے so try کیجئے گا کہ جب بھی موقع لگے گر آپ کھانے کے شکین ہیں تو ان کی بک کو ضرور لیجے گا اور ضرور پڑھئے گا because جو مسالے جو کتنی ڈیٹیلز کے اندر اور جو کھانے کا دھیان رکھا گیا جو ہیلتھ کا دھیان رکھا گیا ان کی بک کے اندر so you will get lot of tips اور اگر آپ جڑنا چاہتے ہیں تو پدم جی کے ساتھ جڑ سکتے ہیں instagram پہ facebook پہ youtube پہ جو کھانے کے لئے شیف سارے ہوتے ہیں but he is our star chef جاتے جاتے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جاتے جاتے بس یہ ہے کہ شروعات آپ نے کی تھی اور آج یہ مہم آگیا ہے کہ آج میں اس منجل میں پہنچ چکا ہوں کہ مجھے سارے ہوتے ہیں اور اس سے بڑی بات کیا کروں گا اور یہ میرے لئے بہت بڑی پراؤڈ کی بات ہے اور یہ سب کی شروعات جو ہے اس کے لئے میں آپی کو کریٹ دیتا ہوں اس بات کے لئے اور مطلب کہ آپ مجھے میرے انسٹرگرام میں مجھ سے جھوٹ سکتے ہیں ٹک ٹاک میں میں ہوں اور آپ میرے ساتھ ایکس کے اندر بھی آ سکتے ہیں اور بہت سارے میرے جو نیٹ ورک اس کے اندر میں ہوں اور فیس بک میں میں ہوں اور میرے پیج بھی ہیں تو آپ کسی میں بھی جھوٹ سکتے ہیں میرے ساتھ آگے مجھے دیکھ سکتے ہیں کہ میں کیا روز بناتا ہوں اور کیا ڈالتا ہوں اور دنیا کو دکھا رہا ہوں تو میں اچھا ہی انڈین پروٹین کو میں کسی مقام تک لے جانے کے لئے کچھ بھی اچھا کرنے کے لئے اپنی کوشش کرتا ہوں اور باقی تو اوپر والے کے آنے تو دوستہ آپ فالو کر سکتے ہیں شیف پدم ویاس کو اور اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں لیکن ہم بہت ہی جلد آپ کے لئے کچھ لے کے آ رہے ہیں مسالے دار اسی طریقے سے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا ہم لیتے ہیں ازازت لیکن کچن کے اندر یاد اکھے گا ایکسپیرینس ہینڈس ایکسپیرینس ٹیسٹ اور کونسی نئی بک آئی ہے پدم جی کی آپ اس کو ضرور جب موقع لگے ضرور اس کے ساتھ ایک بار گو تھو ہوئے گا آپ ایک بار پیار کریں گے پدم ویاس جی کے اس ریسپی کا اسی کے ساتھ لیتے ہیں ہم ازازت پدم جی بہت بہت شکریہ بہت بہت آپ کا شکریہ 55,000 ڈیوٹوی پیار 220,000 ڈیوٹس ڈیوٹوی نیتر ڈیوٹی نیتر ڈیوٹی ڈیوٹ 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 اور وہاں مجھے لگزی سے ڈیوāر۔ کے لئے جگہ چھوڑے کے لئے جانتی ہیں جمعیدی نمیدیر، بلیود، موسیقی اور مجھے اور پروجات سوقاً لگتا ہے لوگ مدرہے ہیں